ہماری کلاس ہے ایکسل سائز ہے 15.3 جس کا آج ہم اپنا کریں گے سیکنڈ سم جو کی اس ایکسل سائز کا ہمارا لاسٹ سم ہے جس میں ٹو پارٹس دے رکھے ہیں اور دونوں پارٹس میں کیا دے رکھا ہے ایک ٹیبل ہے اس ٹیبل کو ہمیں ریپریزنٹ کرنا ہے گراف پہ تو جو ہمارے پاس ٹیبل ہے اس میں جو فرسٹ ویلیو ہے وہ دے رکھی ہے سائیڈ آف آس پیر جس کی سائیڈ یہ دے رکھی ہے اور جب ہم ان کا پیری میٹر نکالیں گے تو پیری میٹر بھی یہاں پر دے رکھا ہے تو اس سم کے اکورڈنگ ہمیں یہاں پر یہ جو ویلیوز دے رکھی ہے اس کو ریپریزنٹ کرنا ہے گراف کے اوپر اور پھر یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ جو بھی ہمارا گراف بنے گا یہاں پر ویلیوز کے اکورڈنگ وہ گراف ڈینئر ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے اپنی ویلیوز دیکھیں گے سائیڈ آگر ٹو سائیڈ دے رکھی ہے اگر سائیڈ کی لینڈ جو ہمارے کیج دے رکھی ہے سینٹی میٹر میں اگر ٹو سائیڈ ہے تو ہمارا پہلی میٹر کیا ہوگا ایٹ تو ٹو کے لیے کیا ہوگا ہمارا ایٹ پھر ہے 3 کے لیے ہمارا ہوگا ٹو سائیڈ 3 کے لیے ویلیو ہے ٹو سائیڈ 3.5 3.5 آئے گا 3 اور 4 کے بیچ میں جو دے رکھا ہے 14 تو یہ 3.5 اور 14 کہا ہوگا ٹو سسٹین کے بیچ میں تو یہ آ جائے گا یہاں پر پھر ہے ہمارا 4 4 کے لیے کیا دے رکھا ہے 4 ہے نہیں تو 5 کے لیے کیا دے رکھا ہے یہ دے رکھا ہے 20 تو یہ ہو جائے گا 5 کے لیے 20 اور پھر 6 کے لیے کیا ہے 24 6 کے لیے ہے 24 اس طرقے سے ہمارے گراف کی جو ویلیوز ہیں وہ یہاں پر ریپریزنٹ ہوگئی ہے اب ہم جو بھی ہمارے یہ ویلیوز آئی ہیں یہ گراف کے اوپر آئی ہیں اس کو ہم نے سبھی پوائنٹس کو آپ پس بھی ملایا ہے اور پھر ہم ملانے کے بعد دیکھیں گے تو ہمارا گراف بنے گا اس میں جو سارے جو پوائنٹس ہیں جو ہماری ویلیوز ہیں وہ کیا ہوتی ہے ایک ہی لائن کے اوپر آتی ہے تو یہ کیا ہو جائے گا لینئر گراف یہ تو ہمارا تھا گراف کے ترو پدوطانہ کی لیلے ہے یا نہیں ہے ایک طریقہ ہم اور یوز کر سکتے ہیں جس میں کیا ہوگا جو ہمارے پاس ویلیوز دے رکھی ہیں اگر وہ سبھی ویلیوز ایکوی ویلیوز ہیں اگر جو ویلیوز فریکشن میں ہم رکھیں گے جیسے ہم فریکشن میں رکھیں گے ٹو بائی ایٹ اور کوئی بھی ویلیوز ہم جتنی بھی ویلیوز دے رکھی ہیں اگر سبھی ویلیوز اگر ہماری ایکوی ویلیوز آتی ہیں تو وہ کیا ہوگا ہمارا لینئر گراف بنے گا جیسے یہ کیا ہو جائے گا ون بائی فور یہ بھی ون بائی فور یہ بھی ون بائی فور یعنی سبھی ویلیوز ہماری کیا ہی ہیں ون بائی فور یعنی ایکوی ویلیوز ہے تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارا لینئر گراف ہو جائے گا اس کو ہم نے یہاں پر لینئر گراف پوچھا تھا اس لیے لینئر گراف سے ریپریزنٹ کیا ہے ورنہ آپ اس کو فریکشن میں لے کے اور سمپل فریکشن بنا کے ایکیویلنٹ دکھا کر ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ لینئر ہے یا نہیں ہے پھر اسی طریقے سے ہم اپنا کریں گے سیکنڈ پارٹ جس میں کیا دے رکھا ہے وہی سائٹ دے رکھا ہے یہاں پر تھا پیری میٹری یہاں پر کیا دے رکھا ہے ایڈیا تو جہاں پر اگر سائٹ 2 ہے تو ایڈیا کیا ہو جائے گا 4 اور 4 کہاں پر آئے گا 0 اور 8 کے بیچ میں تو یہاں پر آ جائے گا 4 پھر 3 کے لئے کیا ہے 9 9 کہاں پر آئے گا 8 سے تھوڑا سا اوپر یہ آ جائے گا ہمارا 9 پھر 4 کے لئے 16 4 کے لئے کیا ہے 16 5 کے لیے 25 25 آئے گا 24 سے تھوڑا سا اوپر 5 کے لیے 25 اور 6 کے لیے کیا آ جائے گا 36 6 کے لیے 36 آئے گا یہاں پر 32 اور 40 کے بیچ میں اور 36 آ جائے گا ہمارا یہاں پر اب جب میں اس گراف کو ملاؤں گا تو یہ گراف ہمارا کیا ہوگا لینیر گراف نہیں بنے گا یہ گراف تھوڑا سا کیا ہوگا یہاں پر جگ جگ لائن بنائے گا لینیر گراف نہیں ہوگا اگر میں سیمپل بھی دیکھوں گا 2x4 جب اس کا فریکشن ہم دیکھیں تو 1x2 ہو جائے گا یہ 1x3 تو یہاں پر اگر ویلیوز ایکپیویلنٹ نہیں آئیں گی تو ہمارا جو گراف ہوا وہ بھی لینیر نہیں ہوگا تو گراف کے ثروب بھی ہم اس کو بتا سکتی ہیں اور ہم اپنا فریکشن کو سیمپلیسٹ ہو میں لے کے ایکیویلنٹ دکھا کر وہاں پر ایسے بھی کر سکتی ہیں تو یہ جو ہمارا گراف ہوگا یہ کیا ہوگا نوٹ لینیر جو سیکنڈ ہمارا سم تھا اس میں فرسٹ والا لینیر آیا ہے اور سیکنڈ والا لینیر نہیں آیا ہے اس طریقے سے آپ کو گراف بنا کے دکھانا ہے تو ہمارا جو 15.3 ایکسرسائز یہاں پر سیکنڈ سم بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور 15.3 ایکسرسائز بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور 15.3 بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے جتنی بھی ہاں پر گراف کے جو کیوشن تھے آپ کو پینسل اور سکیل سے یوز کر کے ہمیں بنانے تھے جو نیچٹ ہماری کلاس ہوگی اس میں ہم اپنا کریں گے نیچٹ چیپٹر آج کے لیے تنا ہی تین کی بچوں موسیقی